موسیقی ایسا کون سا پاوڈر ملائیں گے جس سے ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت چمکدار ہو جائیں گے اور وائٹ بھی ہو جائیں گے ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی اسی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں نیچے لگے ریڈ کالر کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکم کو اون کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیچکے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی ضرور کریں ویورز ہم میں ٹائمز آئے کہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں گی ایسا کون سا پاوڈر ہے جو میں ویسلین گلیسلین میں ملاؤں گی اور ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت ہو جائیں گے ویورز ہم چھوٹا سا ایک باول لیں گے اس میں ہم ویسلین گلیسلین اور اس میں ایک پاوڈر صرف ملائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بیورز ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھے اچھے ارزورٹس ملیں گے امید کروں گی کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے ون ٹی سپون ہم لیں گے ویسلین اور اسی طرح ہم تھوڑی سی مقدار میں لیں گے گلیسلین ویسلین گلیسلین بہت ہی اچھی کمال کی چیز ہے یہ ہماری سکن کی میل کچل کو نکال کے ہماری سکن کو وائٹ کرتی ہے اور نرمہ ملائم سوفٹ بناتی ہے ہماری سکن کو اس کے بعد ایسا کونسا پاوڈر میں اس میں ملاؤں گے جس سے ہینڈ پاؤں بہت خوبصورت نرمہ ملائم بھی ہوگے اور ساتھ وائٹ بھی ہوں گے وائٹننگ پاوڈر میں اس میں ملاؤں گے جس سے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہوں گے ہاتھوں پاؤں کو خردرہ بن ختم ہوگا اور سکن بہت ہی وائٹ ہو جائے گی لڑکیوں اور لڑکویں کو زیادہ یوز کرنا چاہیے خاص کر کے جن کی شادی قریب ہے ان کے لیے میں بہتری نقصہ لے کر آئیں ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں ملائیں وائٹننگ پاوڈر اچھی طرح سے ایکس کو ملکس کر لیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اتنا اس کو مکس کر لیں کہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت ہو جائیں گے اس دوران آپ کو کسی کریم وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی خوردرہ بن ختم ہوگا اس کے بعد بھٹی پرانیاں ایڈیاں بلکل بہت نرم و ملائم اور سوفٹ ہو جائیں گی بہت خوبصورت آپ کے ہاتھ پاؤں ہو جائیں گے اس کو میں نے خود استعمال کیا ماشاءاللہ سے میرے ہاتھ پاؤں بہت نرم و ملائم ہو گئے اور وائٹ بھی ہو گئے اس لئے میں آپ کو بھی بتانے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ ہوں انشاءاللہ امید کروں گی کہ آپ کو اس سے اچھے اچھے ضرورت ملیں گے اور آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت ہی پساند آنے والی ہے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی جار وغیرہ میں ڈال کے رکھ لیں اور اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سے مقدار میں لیں اور ہاتھوں پاؤں پہ اچھی طرح سے مل لیں خودرا بن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وائٹننگ بھی ہو گی سردیوں میں اکثر سکن ٹرائے ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سکن بلیک نظر آنے لگتی ہے خاص کر کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح سے آپ اس کو مل لیں اس کے بعد سوکس وغیرہ پہن لیں فٹ پہ پھٹی پرانیوں اور ایڈیوں پہ بھی لگائیں اگر آپ کے ریاں خراب ہوئی ہیں تو اس پہ لگائیں اور سوکس پہن کے آپ سو جائیں صبح اٹھ کے آپ نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے ہاتھوں اور پاؤں کو واش کر لیں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں بلکل نرمہ ملائم ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے اور وائٹ بھی ہو جائیں گے خوبصورتی کا حسین احساس آپ کو گیل لے گا ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ بھی آپ نے اس سردیوں میں کیا استعمال کیا آپ کے تو ہاتھ بہت ہی خوبصورت ہو گئے ہیں بیورس امید کروں گی کہ آج کے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے اور لائک کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ